حجید نحمد و نصلی على رسولی بالترین اما معبدالفعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سم عورسن القتاب الذین استفعینا من عبادنا صدق اللہ علیہ وسلم جنب صدق حضرات علماء کرام حجیث میں ہے کہ جب نیک باہدو کا تذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت نازل ہوتی نیک لوگوں کا تذکرہ ہو کہیں تو اللہ کی رحمت وہاں نازل ہوتی ہے تو اس مجلس میں ہم آئے ہیں یہی ہو کہ اللہ ہمیں اپنی رحمت میں جگہ دینا جس طرح یہ اکابر کام کر کے گئے اے اللہ بھی ہم سے بھی اسی طرح کام لینا اور انہی نیکوں کی جماعت میں رکھ کر اس دنیا سے رخصت کرنا حضرت میں حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ کا شاگر ہوں دورا تفسیر میں نے پڑھا ہے اس زمانے کے اندر حضرت مولا عبدالحکیم رحمہ اللہ اور قاری سعید اور آمد رحمہ اللہ وہ بزرگان جو تھے ان کا ایک دعوت تھا مسائل میں کسی میں اختلاف تھا وہ اس میں اتنا نہیں تھا جگڑا باطل کے خلاف متحد ہو کر انہوں نے کام کیا مجھے حضرت صیخ القرآن رحمہ اللہ کے الفاظ یاد ہے فرمایا بھائی حضرت عبداللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ نے ہمیں کہا مولی غلام اللہ میں اہدے اعوہ کو دوں گا لیکن کام تمہیں کرنا ہے غلام اللہ میں اہدے اعوہ کو دوں گا ختم نبوت کی تاریخ کے اندر لیکن کام تمہیں کرنا ہے حضرت اسی طرح آپ وارث ہیں انبیاء کے وارث ہیں علماء اور جو علماء گزر گئے ہیں آپ ان کے وارث ہیں تو انبیاء کی جو میراس ہے صرف عبادات نہیں ہیں صرف معاملات نہیں ہیں ہاں علم سیاست بھی ہے اور دوسری چیزیں ہیں العلاماء ورست الانبیاء تو سیاست میں بے علماء نبیوں کے وارث ہیں جائے دنیا جو بھی کہیں تعاند منو اسرائیل تسوسهم الانبیاء انبیاء کی سیاست ہوتی تھی تو حضرت اللہ تعالیٰ بزرگ کی مغفرت کرے اور ہمیں اللہ تعالیٰ ان کے طریقے پر سروی اختلافات میں پولج کر ایک دوسرے سے دور آدمی نہ ہو اور کام کرے اللہ جمعیت علماء اسلام کے جتنے بھی بزرگ گزرے ہیں اور ہیں اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت کرے حضرت عز نماز کے بعد یہی دعا کرتے رہے اللہ آج تو میں نیکوں کی جماعت میں ہوں مرنے تک ان کے ساتھ رکھنا کلمہ پڑھ کر کسی جماعت میں میں دنیا سے چلا جاؤں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر جس لیڈر کے پیچھے ہوگا اللہ ان کے ساتھ بلائے گا اللہ ہمیں اپنی جماعت جو ہے جمعیت علماء اسلام کے ساتھ زندگی میں بھی وقت دے اور میدانِ معاشر میں اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ بلائے ہر نماز کے بعد یہ بھی دعا کرتے رہے وآخر دعوانا ہن الحمد للہ رب العالماء جزاک اللہ سینیٹر مولانا فیض محمد صاحب اپنے خیالات کے ظاہر فرما رہے تھے ہماری آج کی جو تقریب ہے وہ حضرت مولانا موسیٰ شاکست صاحب کی جو کتاب ہے عقیمِ ملت تقریبِ رونوائی سوانے و خطبات و موائز تو میں مقرر ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور یہ انہوں نے یہاں اس ملت سے بہت دور رہتا ہے یہ فریضہ سر انجام دیا برطانیہ میں رہتے ہیں اور یہاں جو ہم سمیت بہت سارے اہباب تھے نوجوان تھے بزرگ تھے ان کے بھی کرنے کا کام تھا لیکن ان سب کے ذمہ کا کام موسیٰ شاکست صاحب نے کیا ہے تو میں آپ صد کی طرف سے ان کا شکریہ دا کرتا ہوں ان کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کتابیں ہیں یہ بھی آغاز ہیں اس پر بہت سارا کام ہونا باقی ہے اور ہمارے جو نوجوان دکھاری ہیں ان کے لیے ایک بڑا میدان ہے کہ وہ ان کی جو تقاریر ہیں اور ان کو بھی جو ہے وہ شائع کیا جائے اسی طرح بہت سارے ان کا جو یہاں راول پنڈی میں نواز ددہ صاحب نے ذکر کیا بہت سارے واقعات ہیں ملاقاتیں ہیں تحریکیں ہیں ان سب کا بھی جو ہے وہ ذکر ہونا ضروری ہے تو اب میں مختصر بقے کے لیے ہمارے نوجوان ساتھی پروسیسر مولانا کوسر صاحب نے ایک مختصر صاحب کا